ام ایمن جب مکہ کو لے کر آئیں تو ان حضور علیہ السلام کو حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا عبد المطلب آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے تلے عبد المطلب کے لیے ایک خصوصی فرش بچھایا جاتا جس پر کسی اور کو اجازت نہ تھی کہ وہ وہاں پر بیٹھتا حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد بھی وہاں پر نہ بیٹھتی تھی اگر وہ بیٹھتی بھی تو اس فرش کے کناروں بیٹھ جاتی اور جب عبد المطلب آ جاتے تو وہ اٹھ جاتے وہاں سے اور حضور علیہ السلام بغیر دھر اور بغیر ججک کے فرش پر بیٹھ جاتے اگر عبد المطلب وہاں پر بیٹھے بھی ہوتے تو حضور علیہ السلام کے چچا کبھی انہیں اٹھانے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہتے کہ انہیں مت اٹھاؤ ان کی تو شان ہی عجب ہے اور عبد المطلب حضور علیہ السلام کو پاس بٹھا کر ان کو دیکھ کر مسرور ہوتے جہالت کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ کندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں قبل از اسلام مکہ مکرمے میں حاضر ہوا دیکھا کہ ایک شخص تواف میں مصروف ہے اور یہ شعر اس کی زبان پر ہے ردہ الہ راکی بھی محمدہ ردہ الہ راکی بھی محمدہ یا ربی ردہو وسطنا عندی یدا یہ اللہ میرے سوار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بیج اور مجھ پر عظیم و شان احسان فرما میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہیں یہ اپنے پوتے کی گمشدہ اونٹ کی طرف بیجا تھا اس کی تلاش میں تو وہ پوتے کے بہت وقت ہو گئی اسی وجہ سے یہ پریشان ہیں اور جہاں بھی اس پوتے کو بیجتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کو بیجتے ہیں تو وہ کام پورا ہو جاتے ہیں تو اتنی دیر میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام دور سے ظاہر ہوئے اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے جب اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آئے تو انہیں دیکھ کر حضور علیہ السلام کو دیکھ کر عبد المطلب بہت زیادہ خوش ہوئے تو عبد المطلب نے پھر حضور علیہ السلام کو گلے لگا کر یہ کہا کہ اے بیٹے تیری جدائی نے تو مجھے بہت غمزدہ کر دیا آئندہ میں تجھے اپنے سے کبھی دور نہیں کروں گا دو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادہ عبد المطلب کی تربیت میں رہے اور جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک آٹھ سال کی ہوئی تو عبد المطلب بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جاتے اور عبد المطلب نے دنیا سے کوچ کرتے وقت آپ علیہ السلام کو اپنے فرزن ابو طالب کے حوالے کیا کہ یہیں ان کی پرورش کریں اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے دریات کیا کہ آپ کو عبد المطلب کا ورنہ یاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میری عمر تو آٹھ سال تھی یعنی کہ مجھے وہ یاد ہے وہ واقعہ مجھے وہ واقعہ